از عمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک شخص گوئیہ تھا وہ اکتارہ ہوتا تھا وہ بجا بجا کے اپنی روٹی کماتا تھا گوڑا ہو گیا آواز ختم ہو گیا فاکے آگئے تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے تو گیا جنت البقی میں تو کہنے لے گا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے روٹی بھی چلتی تھی آواز گئی تو روٹی بھی گئی اب اس بڑاپے میں کہاں جاؤں یا اللہ کوئی میرے رزق کا انتظام فرما مجھے معاف فرما عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقی میں مجھے پکاہ رہا اس کو آواز آئی عمر کس کے بارے میں گانے والا عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے ننگے سر مجھے نہیں کون عبدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا جو دوڑوے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ تو وہ گوئیے کی نظر پڑی عمر آ رہا ہے اور دو ننگے سر ننگے پاؤں گل ابھی آج میری خیر میں وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس مجھے نے کہا ٹھہرو 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 میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے کہا کس نے بھیجا ہے کہا جسے پکار روز اسی بھیجا ہے وہ بڑا بیٹھ گیا کہنے لگا واہ میرے رب ساری زندگی تیری نافرمانی کی آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹھ کی خاطر پکارا اور تُو نے اتنا بڑا میرا ازاد اتنی بڑی مجھے عزت دی اے اللہ مجھے معاف کر اس کی چیخ نکلی اور مر گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے موسیقی موسیقی موسیقی